یوپی میں آ کر قانون توڑنا پریانکا گاندھی کو پڑا بھاری پریانکا گاندھی سمیت سیکروں کارکرتاؤں کے خلاف کیس درج یوپی ویدھان سبا چناؤں کی تیاریوں کی نبز پکڑنے کے لیے کانگریس مہا سچی و یوپی پربھاری پریانکا گاندھی راجدھانی لکھنوں آئیں اور آنے کے بعد حضرت گنج تھت گاندھی پرتیمہ پر موندھرنا رکھ یوگی سرکار کے خلاف اپنا ویرو درج کر آیا بغیر سوچنا اور اجازت کے دھرنا دینے پر ایکشن لیتے ہوئے حضرت گنج پولیس نے پانچ سو لوگوں پر یہ ایف آئی آر درج کی ہے ویسے مقدمے میں پریانکا گاندھی کو آروپی نہیں بنایا گیا ہے کانگریس کے پردیش ادھیاکش اجے کمار لللو وید پرکاشتری پارٹھی ڈل پریت سنگھ سمیت پانچ سو لوگوں پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں دھرہ ایک سو چو والیس کے اُلنگھن سروجنک سمپتی کو نخصان اور مہاماری ایکٹ کے تحت ایف آئی آر لکھوائی گئی ہے اس بیچ کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی لکھین پور کھیری پہنچیں اور انہوں نے بلوک پرموک چناؤ کے دوران بد سلوکی کا شکار ہوئی مہیلہ انیتا یادف سے ملاقات کی ملاقات کے دوران پریانکا گاندھی نے مہیلہ کے ساتھ ہوئی بد سلوکی کو لے کر اپنی سمویدنا جتائی آپ کو بتا دیں کہ یوپی میں ویدھان سبا چناؤ کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے پریانکا کا یوپی دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے کانگریس زلہ ستر پر سنگٹھن کو مضبوط بنانی کی کوششوں میں جوٹی ہوئی ہیں سب ہی سیٹوں پر امیدوار چننے کی بھی پرکریہ شروع ہو گئی ہے پریانکا تین دن تک لکھنوں میں رکھ کر پدادھی کاریوں کے ساتھ بیٹھک کر چناؤی رڑنیتی پر چرچہ کریں گی تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پہلے ہی دن پریانکا نے غلطی کر دی اور انہیں جواب بھی مل گیا اور پانسو کارکرتاؤں پر ایف آئی آر درج ہو گئی آپ کو یہ خبر کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں موسیقی